سیدہ کے لال کا غم بنانے والو نبی کے نواز سے کے اوپر محتم کرنے والو یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیت اس وقت اُتری کہ جبکہ نادر عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ میں کلے گئے تو یہ آیت اُتری یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی ہو جا تو خدا کی قسم آگ جو ہے آج محمد کے صدقے میں جناب ابراہیم کو پر تھنڈی ہو گئی تھی تو لوگوں کو ہم نہیں بتا کے پھرتے ہیں آگ مومنوں پر صد ہوتی ہے ملافقوں نادر و حمید میں مسلم کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو ایک خیمے میں جائنا چاہتی تھی لیکن آگ کے سولے اس طرح سے پلکتے بی بی اس خیمے کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک دم سے یا علی کہہ کر وہ بی بی خیمے میں داخل ہوئی ہے ازادارو داخل ہونے کے بعد جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا ہے ازادارو سید سجاد کی امامت کا آغاد آٹھ کے شوروں سے شروع ہوا ہے سجاد سجاد نے آنکھیں کھولی ہے سجاد سجاد فرماتے ہیں چوبیس سال کی اور نے پہلی مرتبہ میں نے اپنی بھوپی زینب کے کھولے ہوئے سنوں کو دیکھا ہے فوراً اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھے کہا اے بھوپی امام چاہتر کیا ہوئی جناب سائنم نے کہا اے بی کا سجاد نانا کی امت میں لوگ کی اے سید سجاد بتاؤ خائموں میں آگے لگی ہوئی ہے خائموں میں جل کر مر جائے یا خائموں سے باہر لکھ لے سید سجاد نے فرمایا اے بھوپی امام چان کا بچہ ناواجی ہے ازاداروں جناب سجاد کو اپنی پشت پھلے کر خائم سے باہر نکل نہیں تھی ازاداروں جناب سینب کس طرح سے سید سجاد کو اپنی پشت پھلے کر خائم سے باہر لکھی آپ کو پتا ہے جیسے کوئی وجدور اپنی پشت پھلے کر دہتا ہے اس طریقے سے جناب سجاد کو اپنی پوچھ پڑے کر خیمے سے باہر نکل رہی تھی اور جناب ازائرم کہہ رہی تھی اے بھائیہ جوان کا لاشا اٹھانا اور بات ہے جنتے ہوئے بیوار کو خیمے سے باہر لے جانا اور بات ہے اے ازدروں پسید جمعہ سیدہ سجاد سے کبھی پوچھا گیا اے میرے بولا سجاد آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی ہے آپ کے بیوارے مام نے کربلا کا نام نہیں لیا کوپے کا نام نہیں لیا بلکہ تیر مردوہ کہا ہے اشام 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 منحال نے پوچھا ہے اے میرے بولا وہ کونس کے ایسی مصیبت ہے جسے تیر مردوہ آپ کے کہہ دیں اشام 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 جناب سجاد سجاد فرماتے ہیں اے ملحال ایک بازار شام ایک دربار شام ایک زندان شام لیکن اے ملحال ہم جب شام کے بازار سائل مدر رہے تھے لوگ اپنی چھتوں سے پتھروں کی پارش میں رہے تھے لوگ اپنی چھتوں سے کھولتا ہوا پاری پھیک رہے تھے لوگ اپنی چھتوں سے انگارے کا شونے پھیکے اتنے میں ایک انگارے کا شونہ میرے امام پتیرہ جب میرے امام پتیرہ میرا امامہ جلے لگا جب میرا امامہ جلے لگا میرا سر دکھنے لگا ملحال طرف گئے اے مولا پھر آپ نے اسے پجھایا کیوں نہیں سیدے سجادے کا اے ملحال کیسے پجھاتا ہاتھوں میں حج کریا پہلوں میں پہنیا کلے میں کھانتا کمر میں لگتا اے ملحال جب اپنی حفاظت خودرہ کر دکا اپنی ماہو پہلوں کی حفاظت پہنسے 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 پ یوں سے 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 موسیقی 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 موسیقی